ایک اور اہم قبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کم از کم پانچ ججوں پر مشتمل ہوگا جسٹس امین الدین، جسٹس جمال اور جسٹس محمد علی کی کمیٹی بینچ بنائے گی آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں اجلاس بینچز کی تشکیل سے متعلق اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کورٹ روستر اور کیسز لگانے کا فیصلہ ہوگا رپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کیسے کام کرے گا؟ منٹ سامنے آگئے سربراہ آئینی بینچ کی زیر صدارت، اجسٹرار اور متضامی افسران کا اجلاس ہوا جسٹس امین الدین کو زیرے التواہ آئینی مقدمات پر بریفنگ دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ آرٹیکل 184 کی زیلی شک 1، آرٹیکل 184 کی زیلی شک 3 اور آرٹیکل 186 سمیت انسان حقوق کے کیسز بھی زیرے التواہ ہیں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئینی بینچ کم از کم پانچ جدوں پر مشتمل ہوگا جسٹس امین، جسٹس جمال اور جسٹس محمد علی کی کمیٹی بینچ بنائے گی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ آرٹیکل 191 اے کے تحت مقدمات کی کلر کوڈنگ کی جائے گی کوٹ روستر کے اجراء اور ہفتے میں سننے جانے والے مقدمات کے لیے دو سینئر ممبران سے مشابرت کے بعد فیصلہ ہوگا مشر آفیسر مظر علی خان کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ ایسے مقدمات کی سکروٹنگ کریں جو آرٹیکل 199 کے تحت ہیں لازم بتایا کہ کمیٹی ممبر جسٹس زیمال خان مندخیل کے دمدستیابی کے سبب 6 نومبر کا اجلاس مرتبی کیا گیا تھا